بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حالیں سب کا تو آج ہم بنا رہی ہوں پیکٹ کی شان پیکٹ کی رزملائی چونکہ بہت ٹائم سے یہ رکھا ہوا تھا پیکٹ اور اب اس کے نیرلی ایکسپائری ہونے والی تھی تو میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ملک شگر ایڈ گھی یا بٹر اور یہ پیکٹ چاہیے اس لیے میں نے ہاف کب اس میں شگر لے لی ون ٹیبل سپون گھی لے لیا اور ایک انڈا ہے اس کو میں نے بیٹ کر لیا اور یہ ایک لیٹر دودھ اور اس میں ایک پیکٹ یہ ڈالے گا شان کا بس یہ چیزیں اب میں نے یہ دودھ رکھ دیا یہ میں نے نیو والا پاٹ استعمال کیا ہے یہ میں نے خاص طور پر میٹھے کے لیے بنوایا تھا بنگایا تھا اور یہ میں نے ایک لیٹر دودھ ڈالے اور اس میں دو کپ پانی جو کے پیکٹ میں لکھے ہوئے تھے اور ہاف کپ شگر یہ تینوں چیزیں ڈال کے ہم اس کو خلقے آنچ پہ بوائل آنے دیں گے اور جب تک یہ دودھ مجھے ہلکا سا گرم ہونے نہیں لگے گا میں اس میں یہ بالس نہیں ڈالوں گی کیونکہ اس میں لکھا ہوئے ان میں کہ جیسی بال بنا لو تو گرم گرم دودھ میں فوراں ڈال دو بوائل دودھ میں تو اس لیے میں ابھی نہیں ڈالوں گی یہ میں نے بس نکال کے رکھا ہے اب یہ دودھ گرم ہونے لگیا ہلکا سا تو میں نکال شروع کر دیتے ہیں بس ہی اس میں میں انڈا اور گھی ڈالوں گی گھی یا بٹر دونوں میں سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں اگر لکھا ہوتا ہے کہ ضرورت ہو تو ون ٹیبل سپون کے گری پانی ڈال دی گا لیکن مجھے نہیں پڑی تھی چھوٹن ڈاؤ گا تو پڑے ہی بننا نہیں تو میں اس کو اچھتا مکس کر دوں گی اور بوائل بنا دی رونگی چلتی ہل دی پھر اس میں دودھ میں بوائل دودھ میں ڈال دوں گی اور جب بھی میں نے رسمائل بنائی ہے جب میں نے فرس ٹائم بنائی تھی بس تب ہی مجھ سے صحیح بنائی تھی بلکل پرفیکٹ اس کے پاس میں نے دو تین دفعہ جتنی ہی بنائی وہ ہارڈ ہو جاتی ہے پھر اس لئے میں نے سوچ کے رکھا تھا مجھے پیکٹ کی ہی بنانی ہے کیونکہ وہ تو مجھ سے نئی بنتی گھر والی تھی بس لائف میں ایک دفعہ بنی تھی جب میں نے ان لاز کے لئے بنائی تھی فرس ٹائم جو سویڈ ڈیش بناتے ہوں میں نے مرسمائی ہی بنائی تھی اور وہ بلکل پرفیکٹ بنی تھی لیکن اس کے پاس سے نئی بنی اس کے پاس میں نے بالز بنائی چھوٹی چھوٹی اب یہ بوائل ہو چکا ہے اور میں نے آج بھی تیز کر دی کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا بس اب میں سارے بالز ڈال دوں گی اور میں اس کو چلاتے رہیں گے چمچا آج میں نے تیز کر دی کیونکہ دول جو میں پیکٹ کی ریسے بھی بلکل فالو کر رہی تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا بوائل ہوتا رہے اور چمچا چلا چلا کی اس کو اس طرح پریس کر رہے ہیں ہلکے ہاتھ سے اور مکس کر دی رہے اور مجھے تو پیکٹ کی ریسیپی اچھی لگتی ہے والے سپون سے صحیح پریس نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں نے یہ والا لے لیا تھا اس سے اچھی طرح ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں ڈبل ہونا شروع ہو گئی ہے بس جب تک ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب تک بڑے سائز کی نہ ہو جائیں بال دیکھیں بڑی ہونا شروع ہو رہی ہے اور ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے چلاتے رہنا ہے چمچا اب تو میں کھیر بھی پیکٹ کی بناتی ہوں وہ زیادہ ہی سی لگتی ہے مجھے اور یہ رسملائی مجھ سے فرس ٹائم کے بات آج صحیح بنی تھی اور بہت ہی یمی تھی یہ تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے رسملائی تو بس بنانی نہیں آتی کسی کو صحیح سے کسی کسی کو آتی ہے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈبل ہو چکی ہے اب بس اس کو ہلکے آج پہ اگر آپ کو گاڑیا رکھنا ہے دودھ تو پکاتے رہیں اگر یہ ایسا پتلہ رکھنا ہے تو نکال لیں اور تھنڈا کریں اور میں نے ہلکی آج پہ اس کو پکانو شروع کر دیا تھا بس جتنا گھڑا رکھنا ہے بس یہ تھی میری ویڈیو ہوپکہ آپ کو اچھی لگی ہو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیئے گا امبودہود حدیث نمبر 101 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو کی شور میں بسم اللہ نہ کہا اپنا بہت سا آخر لگی اور ہم سب کو دعا میں آج رکھی گا اللہ حافظ